خدا باپ کو بیٹے اور روح قدس کے نام سے آمین ہمارے خدا من کے اس مسیح کا فضل خدا باپ کی محبت اور روح قدس کی شاکت و نفاقت ہم سب کے ساتھ ہو مسیح اس میں میرے عزیز میں لکھائیو پاشکہ کے بعد کا آج ساتھ ماں اتوار ہے اور آج عید ساؤھ ہے مسیح خدا من کا آسمان پر جانا آئیں ہم دعاویں اپنے عصروں کو چھکائیں اے قادمت خدا مسیح تیرا بیٹا آسمان پر جا کر ہمیں اس راہ پر چلنے اور اس مقام پر پہنچنے کے قابل تھیراتا ہے جہاں ہمارا رہبر جلال کے ساتھ ہم سے پہلے چلا گیا اور یقینا یقینی عمید ہمیں بلاتی ہے بخش دے کہ ہم مسلور ہو کر آج کی مقدس عید بنائیں اور اپنی مبارک عمید کے قرآن ہونا دیکھ دیکھیں پسی خدا من کے وسیرہ سے آمین آج کی پہلے تلاوت حصولوں کے عمال اس کا پہلا باب پہلی گیانہ آیت مقصہ اور آج کا مسلور چھاریس دو سے تین اور چھے سے نو اور دوسری تلاوت مقدس بالوس حصول کا خط اپسیوں کے نام اس کا پہلا باب سات سے سترہ سے دئیس آئیتم قصہ اور ہمارے خدا من کے سو المسیح کی انجید مقدس مقدس مدھی کے مطابق اے خدا من تیری تمشید ہو اس کے اٹھائیسے باب میں سے اس وقت کو کیا را شاکر جنر کے اس پہاڑ پر گئے جو یسو نے ان کے لئے مقرر کیا تھا اور اسے دیکھ کر سجدہ کیا لیکن بعض نے شک کیا اور یسو نے پاس آ کر ان سے باتے کی و کہا کہ آسمان اور زمین پر سارا اختیار مجھے دیا گیا ہے پاس تم جا کر سب قوموں کو شاکر بناؤ اور باپ اور بیٹی اور رول کو جس کے نام سے بیتسمان دو اور ان کو یہ دعلی دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا ہے اور دیکھو دنیا کے آخر تک ہر روز تمہارے ساتھ ہوں ہمارے خدا من یسو اور مسیح کی انچینے میں قدس پڑھیں اور سنیں جانے پر خدا کی بڑی برکت ہو خدا کا خدا کا شکر ہو مسیح یسو میں میرے عزیز بہنوں اور بھائیو آج ہم سلامی جسو مسیح کے آسمان پر جانے کی عید مناتے ہیں آج ہم اپنے امانی عقیدے کی ایک بڑی عید بڑی جربیوشی اور دل کی گہہنیوں کے ساتھ مناتے ہیں اور اپتس روز بھی کہ جلال کے دوسرے پھیل جسو مسیح کا آسمان پر جانا عید ساو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے عقیدے کے اس اقرار پر کہ اس نے آسمان میں سوک کیا یہ اپنے باپ اور وہ اپنے باپ کے دہنے ہاتھ بیٹھا ہے خوشی بناتے ہیں اور خدا کی تعریف کرتے ہیں لیکن دل حقیقت ان نفسوں کا مطلب کیا ہے ہم جب ہم اپنے عقیدے کے یہ الفاظ پڑھتے ہیں تو ہم سب مل کر ہم سب مل کر یہ جانتے ہیں کہ ہم آسمان کی بات کر رہے ہیں ہم کوئی عام بات جو ہے وہ نہیں کر رہے وہ عام بات جو ہے وہ نہیں کر رہے ہم بات کرتے ہیں آسمان پر جانے کی جسو مسیح کے آسمان پر جانے کی اور ہم دیکھتے ہیں کہ نا نیچے آسمان آسمان کا مطلب خدا کی حضوری ہے خدا کی حضوری ہے بلکہ اس کے ساتھ ہونا ہے اس لیے عقیدے کے یہ الفاظ وہ سمجھنے کی ضرورت ہے عید عید کا مطلب جاننے کی ضرورت ہے عید سعود کے دن ہم اس بات کی عید بناتے ہیں کہ یسو سچا خدا اور سچا انسان ہونے کی حیثیت کے کامل جلال میں داخل ہوا اور یہ عید قلیسیہ کی پرانی عیدوں میں سے بھی نہیں ہے بلکہ یہ یسو کی پدائش کے تقریبا چار سو سال چار سو سال بعد منائی جانے لگی جب قلیسیہ نے یہ عید مقرر کی تو ان کا مقصد صرف یہ نہیں تھا کہ یسو المسیح کے آسمان نی جلال میں داخل ہونے کی عید منائی جائے بلکہ اس کے فرزندوں کے آسمان میں داخل ہونے کی عید جو ہے وہ منائی جائے اور عید عید سعود کے دن ہم خوش ہوتے ہیں کیونکہ یسو نے سب بنین و انسانوں کو اپنے جلال میں شامل ہونے کیلئے پلایا اور جب خدا یسو المسیح آسمان پر پہنچا تو اس نے دروازوں کو بند نہیں کیا بلکہ اس نے دروازوں کو کھول دیا جبکہ اس دنیا کے حکمرات اپنے لوگوں پر اپنے لوگوں پر اپنی ذاتی غرض کے لیے حکومت کرتے ہیں خلام یسو المسیح سب کائنات پر خورتگران کر ہوا تاکہ سب انسان لوگوں خدا کی دعا پر چلنے کا فضل حاصل ہو حاصل ہو اور یسو وہ یسو نے وہ کام کیا جو اسے سنبا کیا تھا یعنی کہ نچار کا کام جس کے لیے جس کے لیے اس نے دکھ اور موت تاکہ اس کی وفاداری سے سب انسانوں کو نجار ملے اور باپ نے اسے اپنے اور خدا باپ نے اس پر اپنا خاص جلال جو ہے وہ نچھاور کیا اور خدا کی حیثیت کا جلال خدا کی حیثیت کا جلال وہ فرشتوں اور انسانوں اور ہر خلق شدہ چیزوں پر حق ہے اور جو اور کوئی بھی چیز چیز اس کی حکمرانی سے باہر نہیں ہے کوئی بھی شخص اس کی حکمرانی سے باہر نہیں ہے ابتدائی مسیح جب یہ کہتے کہ وہ آسمان پر چھڑ گیا تو وہ پرانے اہد نامہ کو یاد کرتے تھے حنو جو کہ انہی میں سے تھا اس کے مطلب کہا گیا کہ وہ خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور آخر میں خدا نے اسے اٹھا لیا پھر پھر بڑا عظیم نبی علیہ الس ان کے بزرگوں کے سامنے آ کے بھولے گئے آسمان پر چڑ گیا اور اس کا جہانشی علی شاہ اس کا شاگر پیچھے رہ گیا اور اس نے محسوس کیا تو اس کے شاگر نے محسوس کیا کہ خدا نے اسے جنا ہے اور وہ اپنے اسطاعت لیاز لیاز اپنے اسطاعت لیاز کا کام جو ہے وہ جائی رکھا اس نے اپنے اسطاعت کے کام کو جائی رکھا مقدس لکا مقدس لکا اپنی اجیلے مقدس میں ہمیں بتاتے ہیں کہ کسیان یسو نے اپنے شاگر سے جدا ہوئی تب وہ ان کو بہار بیتل انگیا کے طرف لے گیا اور اپنے ہاتھ اٹھا کر ان کو برکت دی اور ایسا ہوا کہ جب وہ برکت دے رہا تھا تو ان سے جدا ہوگیا اور آسمان پر اٹھایا گیا پھر مقدس لکا اپنی دوسری کتاب رسولوں کے عمال کے شروع میں بتاتا ہے کہ آسمان پر اٹھا لیا گیا تاکہ خدا ون یسو خدا ون یسو المسی کی زمینی زندگی انسانوں کی زندگی میں تبدیل ہو جائے خدا ون یسو مسی آسمان زندگی انسانوں میں تبدیل ہو جائے یسو مردوں میں سے تیسی روت زندہ ہوا اور اپنے چھلالی جسم کے ساتھ چالیس دل مقدس رفظے میں زندہ خدا ون اپنے شگرد بلکہ وہ اپنے بھائیوں پر شگرد وہ کہتا اپنے جب خدا ون زندہ ہوا تو اس نے عورتوں سے کہا کہ جو میرے بھائیوں کو بتاؤ اس لئے وہ شگردوں کو اپنا بھائی کہتا ہے اس لئے میں بھی کہتا ہوں کہ اپنے بھائیوں پر زائر ہوتا ہے اور ان سے خدا کی بادشای کی بات کرتا ہے تب شگرد تب شگردوں کے سامنے آسمان پر اٹھایا گیا اور ان کی آنکھیں آنکھوں کے سامنے جس کے وہ گواہ ہیں آسمان پر اٹھایا گیا ان کے کانوں نے سنا ان کی آنکھوں نے دیکھا کہ حقیقی طور پر حقیقی طور پر بدلی جس سے براد خدا ہے ان کی نظروں سے چھپایا ان سے چھپیا اور وہ حرام ہوتے اور تھر تھر آتے ہوئے تھر تھر آتے ہوئے شاگر جو ہیں وہ اسے تاکھتے رہے جب یہ دو مرد سفید پشاک پہنے دو مرد پشاک پہنے ہوئے ان کے پاس آہا کھڑے ہوئے اور بولے اے جلیلی مردو تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے ہو تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے جاتے جاتے دیکھا ہے اسی رہے ہم پھر اسے دیکھو گے پاس شاگر سمجھ گئے علیہ آس کے شاگر کی طرح یسو کے شاگر بھی سمجھ گئے کہ ان کے لئے اس وقت دنیا میں جائیں اور انجیل کی بشارت دیں اور بھماروں کو شفا دیں مردوں کو زندہ کریں گناہ کاروں کو معاف کریں بدروہ کو نکالیں اور لوگوں کو نئی امید دلائیں اور ان شاگردوں نے پاک شمعہ کے دن عزیت ناق واقع دیکھا عزیت ناق واقع انہوں نے دیکھا ہے کہ ان کا جو استاد ہے خلاو یس مسی وہ بے آس مدد کار سلی پر لٹکایا گیا اور وہ جان کرنے کی حالت میں اس نے اسے جان دیتے ہوئے دیکھا اور اس کی لاش کو اس کی لاش کو سلی پر اتار کر اس کی ماں مقصہ مریم ہمیشہ قواری کی گود میں رکھا اور اس کی قبر میں اسے قبر میں اتارا پھر سپانیوں نے اس قبر پر مہر کر دی حکومت نے اس قبر پر مہر کر دی اور پہلے بٹھا دیے گئے اور پھر یوں لگتا ہے کہ موت جو ہے وہ زندگی پر خاوی ہو گئی پھر یوں لگتا ہے کہ موت جو ہے وہ زندگی پر خاوی ہو گئی تب موت کا واسطہ زندہ خدا مندیس سے پڑھا اور پھر وہ سب جو زمین جب سب جو موت اور زندگی جانتے تھے باتیں کرتے تھے سب کچھ اس کے بریکس ہوا اور یسو نے موت سے کہا اے موت تیرا دن کہا رہا اور یسو اپنی کہنے کے مطابق تیسے دن اپنے چھرالی جسم اور روح کے ساتھ چیو تھا اور چالیس روز تک اپنے شگردوں کی تقویت کرتا رہا اور انسانوں کی نظر میں یسو ہار چکا اور اس کی اپنوں نے بھی اسے شہد قبول نہیں کیا لیکن خدا نے اسے زندہ کر کے اپنے پاس اٹھا لیا اور اپنے ڈیٹے کو اپنے دین ہار عزت کی جگہ پر جگہ عطا کی اور اسے تمام کائنات پر اختیار بخشا یسو یسو اسی آسمان کی پادشاہ میں داخل ہوا جہاں سے وہ پھر آئے گا جہاں سے وہ زندوں پر مردوں کی عدالت کے لیے پھر آئے گا یسو چالیس دن زندہ ہونے کے بعد جنالی جسم کے ساتھ اس تھتی پر رہا اور چالیس کا عدد مقدس ہے بنی اسرائل چالیس سال تک بیابان میں مارے مارے پھرتے رہے اور انہوں نے سیکھا کہ خدا پر گروسہ کس طرح سے کرنا ہے یسو اپنی علانی زندگی کا آگار یونہ سے بیسوں پانے کے بعد بیابان میں کیا اور چالیس دن اور رات روزہ رکھا یسو زدہ ہونے کے بعد چالیس دن بعد آسمان پر چلے گیا یسو انسان بنا یسو انسان بنتا ہے وہ انسان بنا تاکہ خدا اور انسان کے درمیان جنائی کو ختم کرے وہ ہماری خاطر بھر گیا وہ ہماری خاطر زدہ ہوا اور موت پر فتح پائی اور خدا نے اسے سر بلد کیا اور وہ اپنے دہنے ہاتھ اسے بٹھاتا ہے اور خدا اس رسی کا آسمان پر جانا اور یہاں سے شگیر سے بران لیتے تھے کہ شیئر اب خدا کو دوبارہ دیکھ نہیں سکے گی اب خدا کو نہیں دیکھ اسے برائی راست بات نہیں کر سکے گے آپ اسے وہ جدائی ہے اور جدائی اس کا خیال بات سمجھتا ہے اور مقدس یہنہ جو ہے اپنی انجیر میں الودائی خطاب اس میں پائے جاتا ہے جو کہ روشن خیالی کے کلمات ہیں جب خدا انگیس مسیح ان سے رخصت ہوا تو ان سے کہا تمہارا دل نہ خبرائے تم خدا امان آتے ہو تو مجھ پر بھی امان لاؤ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مقام ہیں اور اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا کیونکہ تمہارے لئے جگہ تیار کرنے جاتا ہوں اور جب میں جا کر تمہارے لئے جگہ تیار کروں گا اور پھر آؤ گا اور تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا تا کہ جہاں میں ہوں تم بھی ہو اور دوسرا روشن خیال کلمہ اگر تم مجھے تیار کرتے ہو تو میرے حضوں کو مانو اور میرے باپ اور میں باپ سے ترخواست کروں گا کہ وہ تمہیں دوسرا وقیل بخشی کا کہ اب تک تمہارے ساتھ رہے یعنی رون خق تیسرا تمہارا دل تیسرا تمہارے لئے میرا جانا ہی فید من ہے کیونکہ اگر میں نہ جاؤ تو وہ وقیل تمہارے پاس نہ آئے گا لیکن اگر میں جاؤ تو میں اسے تمہارے پاس بھیجوں گا اور چوتھا روشن خیال کر میں باپ سے نکلا اور دنیا میں آیا ہوں پھر دنیا کو چھوڑ کر باپ کے پاس چاہتا ہوں پریسیا آج بھی خدا ویس 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 لیے گھر تیار کرتا ہے ہمارے جگہ تیار کرتا ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم بھی اس کے ساتھ ہوں ہم بھی اس کے ساتھ رہیں یہی وجہ ہے کہ آسمان جس کو ہم دیکھتے ہیں صرف مقام نہیں کہ جہاں ہمارا خدا ویس مسی سکونت پذیر ہے بلکہ وہ مقام ہماری حفاظت کی علامت ہے اس دنیا میں ہم مصافر ہیں ہم زنی سے آسمان کا سفر تہہ کر رہے ہیں اور کتنی دیر تک ہم اس دنیا میں روح اور گوش میں ہیں گوش کی زدگی بسر کرتے ہیں اس کی تصدیق دنیا کا سب سے برا مبشر ان انجیل مقدس پالوس سور فرماتے ہیں رونیو کے نام خط میں کہ ہم ہم موت میں استباق پا کر اس کے ساتھ دفن ہوئے تاکہ جیسے مسی باپ کے جلال کے وسیلہ سے مردوں میں سے زندہ کیا کیا میسے ہم بھی نئی زندگی میں قدم مارے یہ خوصلہ افسہ اور باہ حمد ہونے کی عید ہے مسیح جسو المسیح ہمیں ہم سے دور نہیں ہے وہ ہمارے درمیان مجود ہے اور ہمیں اپنی قوت اور روشنی بخشتہ ہے تاکہ ہم اپنے کسی بھی نیک ہمیں اس راہ پر لے چلتا ہے جہاں ہم جلال میں داخل ہو جائیں گے آمین آپ سب کو مسیح خداون کے آسمان بجانے کی مبارک ہو